تمہارے گھر کے سامنے گھر بناؤں گا خود تو میں چرسی ہوں آپ کے بچوں کو بھی بناؤں گا اللہ واف کرو ہاں تو بھئی کیا لوں سب کے ویلکم ایک ہو گیا سب کا ہمارے چینل فنڈڈ بہشہ پہ تو دوستوں عرض کیا ہے ارساد ارساد تو سوال نہیں بلکہ ایک پہلی ہے تو سوال نہیں بلکہ ایک پہلی ہے میری منزل تو نہیں بلکہ تیری سہلی ہے اور ویسے یار آپس کی بات ہے کہ ہم پاکستانی بہت خوبصورت تھے پھر ایک دن ہمارا شناختی کارڈ بن گیا تو بارال دوستوں موسٹ فنی ویڈیوز ہون انٹرنیٹ کی سریز کے پارٹ نمبر 101 میں بھی ہم آپ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا سے چن چن کر کچھ ایسی مزائیہ ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ضرورہ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو دوستوں سویڈو کو آپ نے ضرور سے اینڈ تک دیکھنا ہے انشائلہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی باقی لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستوں ہماری ویڈیو کی سب سے پہلی کلپ میں ذرا آپ لوگ اس بندے کے کام چیک کریں جو کس کھانے کو تھال میں نکال رہا ہوتا ہے تو دیکھیں پھر کھانا تو نکل ہی جاتا ہے اور اس ریس کے دوران آپ سب نے اس کالی شٹ والے بندے کو دیکھنا ہے جو کہ کچھ زیادہ ہی تیز باغنے کے چیکر میں اسکرین سے ہی غائب ہو جاتا ہے بھئی یہ جناب تو چلیں ریس جتنے کے چیکر میں گرتے ہیں نا لیکن افظر آپ لوگ اس پاپا کی پری کے کام چیک کریں کہ جسے یہ ڈانس کرنا تو کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑ جاتا ہے اور یہ جناب اس بیلچے کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں لیکن ضراب لوگ اس بندے کا نشانہ چیک کریں اور بھئی ان سب لوگوں میں ضراب لوگ اس بندے کے کام بھی چیک کریں جو کہ سلوٹ مارنے کے بجائے کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے فوٹبول کو اس سٹک کے اوپر گھما کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں بہت بڑا فوٹبولر ہے لیکن ضراب لوگ دیکھیں کہ یہ فوٹبول تو کچھ اور ہی ثابت کر دیتی ہے اور دوستو ہم ضراب لوگ ان مصری بابا جی کے کام بھی چیک کریں کہ جنہیں شاید کوئی اور کام نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ آج مصری ہی بنا جائے اور اس بندے نے تو میرے خیال سے یہ سیمنٹ کی بوری لہا کر ان سب بندوں کی سات نسلوں پر احسان کیا ہے اور اس جگہ پر بیٹھا ہوا یہ بندہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی گانا گاؤں تو دیکھیں پھر بھائی صاحب تو الٹا مائک پکڑ کر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور یہ لڑکے جگہ پر لفٹ مانگنے کے لیے اس طرح کا اشارہ دے رہا ہے لیکن ذرا آپ لوگ اس گاڑی والے کے کام چیک کر رہے ہیں جو کہ اس سے تھمزب کر رہا ہے اور ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں بھائی کمیٹ سیکشن میں کوئی نہیں بولے گا کہ یہ بندہ گر گیا ہے بھائی صاحب نے سیڈیو سے جلدی نیچے اترنے کے لیے نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اور اب ذرا آپ لوگ اس لڑکے کو بھی دیکھیں جو کہ خود کو بیلنس کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا سینو جاتا ہے اور یہ میڈم جی اس جگہ پر ریپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ذرا آپ لوگ پیچھے اس بچے کے کام چیک کریں اور دوستوں آپ سب میں سے اگر کسی کو گنتی نہیں آتی تو بھائی آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ٹیچر سے آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر گنتی سیکھ سکتے ہیں اور یہ سب لوگ اس جگہ پر سنوکر کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھائی سب تھوڑا سا ایڈوانس فرم میں آ کر گولف کھیلنے کے موڈ میں ہیں اور یہ بندہ اس گلگپے بیچنے والے سٹاف کو سوشل میڈیا پر ایکس فوز کر رہتے ہیں لیکن ذرا آپ لوگ اس لڑکے کے کام چیک کریں بھائی بات چاہے جو بھی ہو رہی ہو لیکن کیمرہ دیکھنے کے بعد اسٹائل تو مارنا ہے نا یہ میں نے گولگپے کھا کے ان کو پیسے دے دی ہیں یہ اونر ہے یہ بیٹھے ہیں یہ پورا سٹاف ہے گندہ سٹاف ہے پورے سمان اور بھئی اب ذرا آپ لوگ ان جناب کی یہ کمال جم بھی چیک کر رہے ہیں اور ان بھائی صاحب کو جب پیپر پر لائن کھشنے کے لیے سکیل نہیں ملتا تو دیکھیں بھر یہ تو جاڑو سے ہی کام چلا لیتے ہیں اور یہ لوگ بڑے منانے کے لیے ایک اچھی سی لوکیشن پر تو آ جاتے ہیں لیکن ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ بڑے گل کو کیک مارنے کے چیکر میں ان کے ساتھ گاسین ہو جاتا ہے اور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ذرا آپ لوگ بولنگ بول گیم کھلنے کے دوراہن اس بندے کے کام چیک کریں جو کہ کیا ہی بہترین سکور کرتا ہے بھائی چیٹنگ تو یہ بلکل بھی نہیں کرتا اور گاڑی میں گانے چلانے کے بعد ذرا آپ لوگ اس بندے کا ڈانس بھی چیک کریں جو کہ ڈانس کم اور مرگی کے دورے زیادہ لگ رہے ہیں اور دوستو یہ جناب ہے ڈائٹنگ پائر ذرا آپ لوگ انہیں یہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوا دیکھیں اور اب ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیں کہ یہ باسکٹ بول پلیئر اس بندے کے ساتھ کیا سین کر دیتا ہے اور دوستو ذرا آپ لوگ یہ وائس میسیج بھی سنیں بھائی لڑکی کی تعریف کرنے کے بعد یہ لڑکے سے کیا ہی کمال ایڈوائز دیتا ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ ہے جو کہ دو تین دن جن جانے کے بعد پبلک میں کچھ اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو کہ کھانا کھانے کے دوران اپنے دوست سے ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھ سے نیوالہ ہی چھین لیتا ہے اور ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیں بھائی یہ بھائی صاحب ناریل کے چھلکے کو کیا ہی کمال طریقے سے پکڑتے ہیں اور بھائی ذرا آپ لوگ اس بندے کے کام بھی چیک کریں جو کہ اس بوتل کو گیر سمجھ کر گاڑی ریویس کر رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں